اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیو سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز رحیم یار خان کے علاقے شہدانی میں پولیس مقابلہ ڈاکھوں کی فائرنگ سے دو کانسٹیبل شہید آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان نورکہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے دوران شہارت کا رتبہ پانے والے کانسٹیبل کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت جہاں میں شہادت نوچ کرنے والے شہدہ پولیس کی نماز جنازہ صادق شہید پولیس لائن میں ادا سینٹرل پولیس آفیس میں پنجاب پولیس کے ترقی پانے والے منسٹیریل سٹاف اور افسران کے عزاز میں تقریب آئی جی پنجاب پروکٹر اسمان نورکی ڈیپٹی ڈیریکٹر، اسسٹنٹ ڈیریکٹر، پرائیوٹ سیکرٹری کے عوضوں پر ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات پنجاب برسے گزرستہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں چھتر ہزار دو سو ترانویں ایمجنسی کالز موصول ہوئی پانچ ہزار دو سو ایک کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ چھپن ہزار تین سو تین کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزرستہ چوبیس گھنٹوں میں ٹیفیک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار دو الیکٹرونک چالانج جاری کیے گئے ورچل پرٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مرد سے ایک ہزار چالیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی پولیس قدمت مرکز بھکر کی بڑی کاروائی اشتہاری ملزم گرفتار فیصلہ باتھانہ بلوچنی کی کاروائی منشیات فروشی میں ملوث ملزم محمد ریاض گرفتار ملزم کے قبضہ سے تین ہزار گرام چرس برامد رحیم یار خان کے علاقے شہدانی میں پولیس مقابلہ ڈاکوں کی فائرنگ سے دو کانسٹیبل شہید آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور کا نوٹس آرپیو بہاولپور سے ریپورٹ طلب آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور کا شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے دوران شہارت کا رتبہ پانے والے کانسٹیبلز کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ کانسٹیبل شفیق احمد اور کانسٹیبل زشان خرب نے فرض کی راہ میں جامع شہادت نوش کیا آئی جی پنجاب کا زخمی ہونے والے اہلکار محمد اسحاق کو علاج معالجے کی بہترین مسئولیات کی فراہمی کا حکم آئی جی پنجاب کا ڈی پی اور رہیم یار خان کو فائرنگ میں ملوث ڈاکوں کو فوری گرفتار کرنے کا بھی حکم آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ پنجاب پولیس سولانسو سے زائد شہدہ کی امین فورس ہے شہید ہونے والے بہادر اہلکاروں کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے دوسری جانب ڈاکوں سے مقابلہ کے دوران جامع شہادت نوش کرنے والے شہدہ پولیس کی نواز جنازہ صادق شہید پولیس لائن میں ادا کر دی گئی پولیس کے چاکو چوبت دستے نے شہدہ کو اسلامی پیش کی آر پیو بہاولپور ڈی پیو رحیم یار خان سینر پولیس افسران اہلکاروں اور شہریوں کی کثیر تداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی سینٹرل پولیس آفیس میں پنجاب پولیس کے ترقی پانے والے منسٹریل سٹاف اور افسران کے عزاز میں تقریب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈپٹی ڈریکٹر اسسٹنڈ ڈریکٹر پرائیوٹ سیکرٹی کے عوضوں پر ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات دی آئی جی پنجاب نے تمام افسران کو محکمانہ پرموشن پر تہنیتی و تعریفی سنات سے نوازا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس کے ایگزیکٹیو سمیت تمام ونگز اور کیڈرز میں پرموشن کا عمل جاری ہے سوا سال کے دوران اٹھارہ پرموشن بورڈ اجلاسوں میں منسٹریل سٹاف کے تین سو چتر ملازمین کو پرموشن دی گئی ترقی پانے والے افسران کے اہل خانہ اور بچوں کی تقریب میں خصوصی طور پر شرکت آئی جی پنجاب نے فیملیز کو مبارک بات بھی دی محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس 149 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 135، پنجاب انیورسٹی 108 اور سیف سٹیز ایتھارٹی میں 120 ریکارڈ کیا گیا دلاشوبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں ماہرین سہیت کی ان ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا سب ووک پہ جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض، بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ اعتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کودے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سم مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاب ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز